اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ فلسفہ وجودیت یعنی کی existence کی جو فلسفہ ہے اس میں کیسے کیسے چیزیں ہیں اور یہ obviously important ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے دیکھیں آپ دیکھیں یہ جو فلسفہ ہے دراصل یہ کیا ہے ایک فکری نظریہ existence یعنی کی وجودیت کا جو نظریہ ہے یہ کیا ہے ایک فکری نظریہ ہے جو انسانی وجود پر زور دیتا ہے existence پر زور دیتا ہے اب یہ پوری کی پوری جو ہے کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری باتیں یہاں پر مکمل طریقے سے دیا ہوا ہے وجودیت کو انسان کی اپنی شخصیت آزانہ تعمیر کا اہل اور حق دار کیا کہتے ہیں کہ سمجھتا ہے یہاں پر یہ بانا جاتا ہے کہ فرد کو آزاد چھوڑ دو اس کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو وجودیت ہے اس کے اکورڈنگ اپنا جو نظریہ ہے وہ بنا لے گا مکمل فلسفہ تعمیر کے دقاظوں کو پورا نہیں کرتا مگر اس کے باوجود ہم اس کے تعلیم پر اثرات کے نظر انداز نہیں کر سکتے اور فلسفہ تعلیم کے اسادزہ اور طلبہ اس سے صرف نہیں کر سکتے موجودہ دون میں اس فلسفے پر واقع ہونے والے ہماگر اثرات کا مطالعہ کرنا ہماری ضرورت بن گیا ہے یعنی کہ existence کا جو وجودیت کا جو فلسفہ ہے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے historical purpose سے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سب سے important اور اہم نام جو مانا جاتا ہے یہ سورین کرے گارڈ ہے یہ سب سے بڑا اور انہی کو بانی مانا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے اس فلسفے کو بہت زیادہ فروغ دیا اس میں کیا ہوتا ہے کیا کہ ایٹمن ہرسل بہت بڑا نام ہے اس کے شاگرد جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مارٹن ہیڈگرد جو ہے بہت بڑا نام ہے انہوں نے اور اس کے بعد جین پول سترے جو ہے ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں کہ اس فلسفے کو بہت وجودیت بخشا اور اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے کس طریقے سے اس کا وجود ہوا ہے اس فلسفے کا آپ ساری چیزیں بہت آسانی سے پڑھ کے اپنی کوبی میں نارڈان کر سکتے ہیں اس کا جو تصور ہے اس کا جو کونسپٹ ہے یہ فلسفہ کیا کہتا ہے دیکھئے فلسفہ زندگی کی حقیقت ہے وجودیت کے ہامی فلسفر فلسفہ کو نئے زاویے سے دیکھتے ہیں روایتی فلسفوں کی طرح ان کے نزدیک فلسفہ صرف حقیقت کو جاننے یا معلوم کرنے کا نام نہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ سچائی کی وجود میں لائے جائے ان کے نزدیک زندگی کوئی معاملہ نہیں ہے جسے ہمیں صرف حل کرنا چاہئے بلکہ زندگی کی حقیقت کا ہمیں تجربہ حاصل کرنا چاہئے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے تجربات کی حقیقت کی روشنی میں خود اپنا فلسفہ زندگی تے کرنا چاہئے انسان کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے زندگی کے عملی مسائل سے آزما ہو کر اس حقیقت کی تلاش کرنے چاہئے جو موجود ہے کہنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر کہ فلسفہ وجودیت والے یہ مانتے ہیں کہ انسان کو اس کی آزادی پر چھوڑ دینا چاہئے وہ اپنا جو ہے کس طریقے سے نظریہ بناتا ہے اپنے نظریہ کے تھرو سے تو وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس طرح کی چیزیں یہاں پر دیا ہوا ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لیں گے کہ کیسے کیسے چیزیں ان کو کہا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو وجودیت اتنا زیادہ بخشا ہے اور اس میں سے کوشن بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں دیکھئے اس کو کیا کہتے ہیں کہ استراب انگیز حیجان بھی کہا جاتا ہے اس حلسفے کو ٹھیک ہے تو کیوں کہا جاتا ہے یہ سارے چیزیں آپ پڑھ لیں گے ناقابل تفریق روخ بھی کہا جاتا ہے اس کو فلسفہ وجودیت اور تعلیم کی اگر بات کریں گے تو فلسفہ وجودیت کے اکورڈنگ تعلیم کو کیا کہتے ہیں وجودیت نئے تعلیم میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے تو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے تعلیم میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ اس کے بعد جب باوجود وجود کے فلسفے میں تعلیم پر واقع ہونے والے اثرات سے صرف نظر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب وہ کون کون سے واقع ہیں جو کیا کہتے ہونے چاہیے یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے فلسفہ وجودیت کے اکورڈنگ دیکھیں گے تو تعلیم کا مفہوم متعین کرنے میں ہمیں کافی مشکل ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تعلیم کو بہت زیادہ زور نہیں دیا ہے ٹھیک ہے تعلیم انسان کے اندر اس کے وجود کا لاحق خوف دہشت فکر اور تشویش کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرے یہ مانتے ہیں کہ تعلیم کیا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر میں جو بھی ڈر ہے جو بھی خوف ہے اس چیز سے اس کو چھوٹکارہ ملنا چاہیے ایڈوکیشن کا مطلب یہی یہ لوگ مانتے ہیں طریقہ تدریس کی اگر ہم بات کریں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ وجودیت کے اکورڈنگ یہ مانتے ہیں کہ انڈکٹیو میتھر سے انسان کو پڑھانا چاہیے کریٹیو میتھر کو بھی یہ لوگ مانتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں انہوں نے جو مانا ہے اس کے بعد آپ کا نساب کی اگر بات کریں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ درجہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے وجودیت پرست ایک آزاد نساب کے سپارش کرتے ہیں کیونکہ یہ تعلیم کو بہت زور نہیں دیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آزادہ نساب ہونا چاہیے کوئی کیا کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے اس سے مراد ان کا ازہان کوشک اور جہالت سے آزادی دلانا چاہیے وہ تعلیم علم کے لیے مخصوص نساب تجویز نہیں کرتے بلکہ وہ چاہیے کہ اس کو پوری طریقے سے اپنی آزادی ہو سیاسی سماجی معاشی ہر طرح کی جو نالج ہے وہ سیکھ سکتا ہے اس میں کسی طرح کی کیا کہتے ہیں کہ بانڈیشن نہیں ہو اب اس کے بعد میں یہاں پر دیکھیں گے کہ مولم کا کیا رول ہے دیکھئے مولم کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اپنے وجود کو منوائے اسے اپنے اغدار کو تیہ کر کے اسے چمٹے رہنا چاہیے مولم کو کیا ہے مولم کو چاہیے کہ طلبہ کو ان کے وجود کے فہم کے لیے تنقیدی نقطے نظر اختیار کرے اس کے بعد مولم اپنے طلبہ کی آزادی و انفرادیت کا بھرپور احترام کرے تو یہ سارے پوائنٹ ہے جو فلسفہ وجودیت میں منشن کیا گیا ہے تو آئی بھوپ کہ یہ آپ کو سمجھ مایا ہوگا کسی طرح سے کوئی کوائریز ہو کوئی کوششن ہو تو وہ ساری چیزیں آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ٹینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے